اوکے تو یار اوشی ہاں اوشی سے بات کرنی تھی آہ تو یار عائشہ دیکھو اس کا بھی بل بناو جو میں نے تمہیں بولا ہے اوشی بھئی جی مائیکل بھئی بولیں کدھر گیا ساکیب کدھر گیا جیمی نظر نہیں آرہے ہیں کل سے اوشی بھئی وہی تو بتانا ہے میں نے آپ کو کہ ساکیب اور جیمی کو میں نے پی ڈی ایم شو روم دے دی ہے ابھی وہ وہی چلائیں گے کیا بات کر رہے ہیں مائیکل بھئی کیا بات کر رہے ہیں آپ کیوں کیا ہوا مائیکل بھئی یہاں پر کام کون کرے گا یہ کون چلائے گا مائیکل بھئی میں چلاوں گا آپ چلا ہوگے عائشہ ادھر ہے ارے مائیکل بھئی آپ تو اوفیس سے باہر نہیں آتے ہو مجھے اوپر دیکھنا پڑتا ہے عائشہ کاؤنٹر سے باہر نہیں نکلتی ہے کسیمر کو کون ہینڈل کرے گا مائیکل بھئی مارکیٹنگ کون کرے گا مائیکل بھئی ورکشپ کو کام کون کرے گا مائیکل بھئی کیا ہو گیا ہے کمال ہے نا کمال کو میں نے یار ہینڈ آور دے دیے سارا مائیکل بھئی کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ یا ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہوشی بھئی بروسہ رکھو اس کو ذرا ایک دو دن لگیں گے تھوڑا ایجسٹ ہونے میں میری بات مانو مجھ پہ یقین کرو سب سیٹ ہو جائے گا ابھی ان دونوں کو وہی شوروم چلانے دو اس کا ریونی انہی کے ہاتھ میں ہی جائے گا آپ سے بس ایک گزارش ہے ایک ریکویسٹ ہے ہوشی بھئی کہ آپ اوپر کو چھوڑ دو یار کیا مطلب مائیکل بھئی مطلب میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو ہم دونوں نیچے ہی چلاتے ہیں ابھی فیلال اوپر اوپر والے فلور کو بھولی جو یار ہوشی بھئی کدھر آپ اوپر اکیلے کام کرو گے اور کدھر میں نیچے اکیلا کام کروں گا ارے مائیکل بھئی کیا کچھ نہیں میں نے سوچا تھا لیکن یار اوشی بھئی چھوڑو نا اب دونوں مل ملا کے کام کرتے ہیں یار پارٹنرشپ میں ہوں گے اپنی مرضی کی شپنٹ منگوائیں گے ففٹی ففٹی پرسنٹ رکھیں گے سارا چلے سوچتے ہیں مائیکل بھئی اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں اوشی بھئی آپ سوچ لو ٹھیک ہے نیس بارے میں جس طرح آپ کو ٹھیک لگے مجھے بتا دینا آپ ہاں ٹھیک ہے آپ جاں کدھر ہیں ابھی ابھی کمال ذرا ادھر دیکھتا ہے میں پی ڈی ایم سے ہوگی آتا ہوں جیمی کو ذرا دیکھ لوں میں بھی چلوں نہیں نہیں اوشی بھئی کمال ادھر اکیل ہے تھوڑا نظر بھی رکھیں نا سمجھے نا ابھی پہلا دن ہے اس کا چلے چلے ٹھیک ہے مائیکل بھئی آپ آئیں پھر بات کرتے ہیں ڈانوڑے ڈانوڑے ڈانوشی بھئی اوکے تو یار ابھی نکلتے ہیں پی ڈی ایم اور جا کے ذرا دیکھتے ہیں کہ جیمی اور ساکیب کس طرح سے کام کو چلا رہے ہیں وہاں پر کیونکہ میں نے تو اب ان کو بول دیا تھا کہ بیٹا یار یہ شو روم میں جیمی کے نام کرنے والوں اور ساکیب تو نے اس کے ساتھ ہی کام کرنا ہے اب سارا کچھ میں نے سمجھا دیا تو اور میں نے صرف عزمانہ جیمی کو کہ بھائی کیا وہ اس قابل ہے کیا وہ مطلب کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ پورا شو روم ہینڈل کر لے گا اسی چیز کا میں نے اس کا بس ٹیسٹ لینا ہے اور یہی چیک کرنا ہے ابھی تو میں نے اس کو تھوڑے بہت پیسے اس وقت دے دیئے تھے